کربلا میں بہتر سورماؤ نے اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے جان کا نظرانہ پیش کیا کربلا سجانے میں خواتین کا بھی بڑا کردار ہے جی ہاں بہتر سورماؤ نے اپنے جگرگوشوں کو امام حسین پر قربان کرنے کے لیے پالا خاص طور پر حضرت علی کے گھر کی بہو بننے والی خواتین نے عیسار و قربانی کی لازوال داستانے رقم کی محمد موسن کی ریپورٹ دیکھئے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا میں امام حسین اور ان کے رفاقہ کے قربانیاں اپنی جگہ لیکن خاندان نبوت کی مخدرات اسمہ تطہرک کے قربانیاں بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ان کی تربیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل کشا مولا علی اور جناب سیدہ تاہرہ بی بی فاطمہ زہرہ سمیت حضرت حسنین کریمین نے کی اگر حضرت علی کے گھر بہو بن کر آنے والی خواتین کی بات کی جائے تو ان میں تین خواتین قابلے ذکر ہیں بی بی جناب ام فروا بی بی جناب ام لیلہ اور بی بی جناب ام رباب ان میں سے کسی کا تعلق بھی بنی حاشم سے نہیں اور نہ ہی ان کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی اس کے باوجود ان کے زہد و تقوے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بی بی فاطمہ زہرہ کی بیٹیاں نہیں حضرت ام فروا اور حضرت ام رباب سگی بہنیں تھی حضرت ام فروا کا نام سلمہ یا رملہ تھا اور حضرت ام رباب کا نام سلامہ تھا آپ تین بہنیں تھی آپ کی سب سے بڑی بہن کی شادی مالا علی سے ہوئی تھی آپ کا تعلق یمن کے عیسائی خاندان سے تھا ان کے والد امراء القیس اپنے خاندان کے ساتھ دوسرے خلیفہ کے دور میں مدینہ آئے حضرت علی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے حضرت ام فروا کی امام حسن سے شادی ہوئی آپ کے کئی بچے تھے لیکن حضرت قاسم اور حضرت فروا زیادہ مشہور ہیں آپ کی تربیت سے حضرت قاسم اس رتبے پر فائز ہوئے کہ انہوں نے امام حسین سے کہا کہ وہ موت کو شہد سے زیادہ شیری تصور کرتے ہیں حضرت فروا کی نسبت سے آپ ام فروا کہلائیں روایت ہے کہ حضرت فروا کی شادی چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ہوئی اور پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے نوا سے تھے حضرت ام رواب کی شادی امام حسین سے ہوئی مولا حسین کہتے تھے کہ جس گھر میں رواب اور سکینہ ہوں مجھے وہ گھر پسند ہے آپ عورتوں میں فضیلت خوبصورتی عدب اور عقل کے لحاظ سے بہترین اور برطرین تھی آپ کے دو بچے تھے ایک بیٹی حضرت فاطمہ جو بی بی سکینہ اور بی بی رقیہ کے نام سے مشہور ہیں اور ایک بیٹا علی عبداللہ جو حضرت علی ازگر کے نام سے مشہور ہیں زندان شام سے رہائی کے بعد ایک برس سے زیادہ زندہ نہ رہیں اور شدید غم و اندہوں کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئیں حضرت امی لیلہ کا نام آمنہ تھا آپ امام حسین کی زوجہ اور ان کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کی والدہ تھی شان و منزلہ کے لحاظ سے انہیں اپنے زمانے کی مشہور ترین خواتین میں سمجھا جاتا تھا باپ کی طرف سے آپ قبیلہ سقیف اور ماں کی طرف سے بنی امیہ سے تھی آپ کی والدہ میمونہ ابو سفیان کی بیٹی تھی اس رشتے سے یزید ملون آپ کا معموزات تھا یہی وجہ تھی کہ آپ نے کربلا میں دعا کی تھی کہ خدا علی اکبر کے قربانے قبول کر کے میری لاج رکھ لینا